اللہ ہی وحدہ بس صلات و السلام علیکہ اللہ نبی عبادہ جمک رہا ہے جہاں وہ میرے فون کی طرح نہیں ہے کوئی بھی وطن میرے وطن کی طرح پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سحمد الرسول اللہ دائیس مارچ انیس سو چالیس منٹہ پار کی فضاؤں کو چیتنا مسلمان نے ہند کی سمتوں کو تنچوڑتا ان کے دلوں میں نقش ہوتا یہ نہرہ پاکستان کی بنیاد بنا بھی جشن پہ بلک کو نظارہ دیکھتی ہے کہ مارے جتنے گوشوں کو آپ کلیجے سے لگائے نڑکتی ہے تو کہیں لہو لہاں لاشوں سے لکھتے دنے بچے بھلکتے ہیں لٹے بھنے گاہ پھلے اپنے بیاروں کی لاشیں اکھائے سردیمی نے پاکستان پر سلطہ دیکھ ہوئے لہو شہیدوں نے اپنا لہو سے ہر سے وطن کو دھراب کیا لہو برسا بہی آنکو لٹے آنکو کٹے رشتے یہ دھٹی ہور سے بھگری ہے اب رو انوان بھر پر سے پاکستانوں گلکتے ہدا جات جس نے ہمیں شان دی پہچان دی پیاری اردو زبان دی اور جہاں ہم اپنے اپنے دگرییاں قابلے صلاحیت جہاں پہر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں قابلے پہل میں پہلی ہے جس پتن نے بتایا ہے دوستو اس پتن نے بتایا ہے اس لئے مجھے اپنے لئے مقام سب اے میرے مطن تیرے نام سب مگر افسوس آج یہ میں کچھ لوگ دانا وقت پہ ہے کچھ لوگ دانا وقت پہ ہے پاکستان کا مطلب کیا کچھ اور باگیا کیا ہے یہاں جگہ جگہ ناکے ہیں جاکے ہیں وہ سیدھوں مزاروں میں بام دماغے ہیں تو میں ان سے کہنا جاؤں گی شکوائے ظلم شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوائے ظلم شب سے تو کہیں بہتر تھا تم اپنے حصے کی شمائل دلاتے جاتے تو میں بتاتی ہوں کہ پاکستان کیا ہے کدھر سے باہر تک زمینوں آسمان تک زمینوں آسمان تک میری نگر جان تک صرف پاکستان میں پاکستان کے دشمنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں ہم پلوتی ہیں ہم پنجابی ہیں ہم سندی ہیں ہم پڑھان ہیں لیکن جار رکھنا جب تم ہمارے وطن کو میری آنکھ سے دیکھو گے تو میری آنکھ سے دیکھو گے تو ہمیں صرف ایک پاکستانی قوم پاؤں گے جو نہرہ تکبیر اگہ ہوا اکبر کے ساتھ تمہارے سامنے جس اپلائی دیوار ثابت ہوگی آہر میں ایک چھوٹا سا بکا یہ نفرت بری ہے نہ بھالو اسے دیرہ سے ہرین نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ سب کا وطن ہے بچالو اسے یہ سب کا وطن ہے بچالو اسے حسنہ